جرنڈ انفنیٹیپس پارٹیسیپل یہ تینوں کا پریوگ ساتھ ساتھ ان تینوں کے بیس کیا انتر ہیں آج کی اس وڈیو میں جانیں گے جرنڈ کیا ہے جرنڈ زب ہم ورب کی آئینزی فارم کا یوز ایک ناؤن کی طرح کرتے ہیں تو اسے ہم جرنڈ کہتے ہیں جرنڈ کب کہیں گے زب ہم ورب کا آئینزی فارم مطلب وی فور کو ہم ایک ناؤن کی طرح یوز کریں تب اسے جرنڈ کہیں گے آپ سمجھتے ہیں ایکزامپل سے سراب پینا سریر کے لیے ہانیکارک ہوتا ہے سنٹینس ہوگا ڈرینکنگ وائن is انجوریس ٹو ہیلتھ اب یہ پہتے ہیں کہ آپ کا جرنڈ آپ کے یہاں پر وی فور ہیں وی فور کیوں ہیں کیونکہ یہاں پر سنٹینس میں آپ کا یوز ہوئے سا ہو رہا ہے اب یہ پر سمجھ سکتے ہیں کہ آپ ایسے بھی تو کہہ سکتے ہیں درینکنگ is انجوریس ٹو ہیلتھ اب درینکنگ آپ کا درینکنگ کا مطلب بھی ہوتا ہے آپ کا سراب پینا ایسے آپ سمجھ سکتے ہیں رونا اس کا عادت ہے سنٹینس ہوگا ویپنگ is his habit یہ پہتے ہیں آپ کا ویپنگ کیا ہے وی فور ہے وی فور ہے لیکن سنٹینس میں کیسا کام کر رہا ہے ایک ناؤن کے طرح کر رہا ہے سنٹینس میں اگر وی فور ناؤن کے طرح کام کرے تو اس کا نام ہو ساگا آپ کا زرنڈ زرنڈ کب نام ہوگا جب سنٹینس میں وہ وی فور ہو لیکن وہ سنٹینس میں سبجکٹ کیا کام کر رہا ہو اوبجکٹ کا کام کر رہا ہو مطلب کی وہ ناؤن کا کام کر رہا ہو تو پھر وہ آپ کا ہو ساگا زرنڈ ایکزامپل دیکھیں مجھے بات کرنا بہت پسند ہے آئی لاب ٹاکنگ یہ پر ٹاکنگ جو آپ کا ہے یہ کس اسطحان پر ہے اوبجکٹ کے اسطحان پر ہے لیکن یہ آپ کا کیا ہے وی فور ہے اور وی فور ہے اور اوبجکٹ کا کام کون کرتا ہے تو کوئی ناؤن کرتا ہے مطلب جب وی فور آپ کا ناؤن بن سائے جب وی فور آپ کا ناؤن بن سائے یا ناؤن کے طرح ایکٹ کرے تو وہ آپ کا ہو سا آئے گا زرنڈ اس باتوں کو دھیان میں رکھی آگے ہیں جب ہم ورب پلیس آئینزی کا پریوگ ایک ورب کی طرح ہو جب ہم وی فور کو ایک ورب کی طرح پریوگ کرتے ہیں تب اسے ہم زرنڈ نہیں کہیں گے جب ہمارا وی فور ملکہ ورب کا فرط پرم ایک ورب کی طرح کام کرے ورب کی طرح ایکٹ کرے تو پھر وہ ہمارا زرنڈ نہیں ہوگا جیسے وہ سو رہا ہے ہی اس سلیپنگ سلیپنگ آپ کا یہاں پر وی فور ہے لیکن یہاں پر یہ کام ناؤن کا نہیں کر رہا ہے اگر یہ سلیپنگ آپ کا ناؤن کا کام کرتا تو پھر ہم اسے کہا سکتے ہیں زرنڈ ناؤن کا کام نہیں کر رہا ہے یہ آپ کا ہو سائے گا ورب مطلب کہ continuous tense کو بنانے میں مدد ہو رہا ہے continuous tense کو بنانے میں ہم وی فور کا یوز کرتے ہیں اور وہ میرا ہوتا ہے ورب تم لوگ ڈوڑ رہے ہو you are running اب یہ بات کے running آپ کا وی فور ہے لیکن یہ سنٹینس میں ایک ورب کی طرح کام کر رہا ہے ورب کی طرح کام کر رہا ہے تو ورب ہے آپ کا ناؤن کی طرح کام کرے گا تو وہ آپ کا ہو سائے گا زرنڈ وہ لوگ کھیل رہے تھے they were playing they were playing وہ لوگ کھیل رہے تھے یہ بات کے آپ کا playing بھی وی فور ہے لیکن سنٹینس میں آپ کا ورب ہے ورب کیسے پتہ سل رہا ہے کہ یہ میرا ورب ہے اگر ہیلپنگ ورب کے بعد ہیلپنگ ورب پلس وی فور آئے تو سمجھنا ہے کہ یہ ہمارا سو وی فور ہے یہ میرا ہے ورب یہ میرا ناؤن نہیں ہے ایسے دیان میں رکھیں آگے انفنیٹیبز انفنیٹیبز کا مطلب یہ ہو سائے گا کہ آپ کا انفنیٹیب منز ہو جائے گا 2 وی ون جب میرا 2 ہو اور ورب کا فرسٹ وم ہو تب ہم اس سے کہاتے ہیں انفنیٹیب اب یہ 2 وی ون مطلب انفنیٹیب واقع میں سبجکٹ اور اوبجکٹ دونوں روپ میں کام کر سکتا یہ دونوں روپ میں کام کرتے ہیں آپ سنٹینس کیسے بنتے ہیں دھومرپان کرنا سریر کے لیے ہانی کارک ہے سنٹینس من جائے گا to smoke is injurious to health یہ پر آپ کا to وی ون ہے اور healthy ورب سے پہلے ہیں is سے پہلے ہیں is آپ کا ورب ہے اور اس سے پہلے ہیں آپ کو پتا ہے اسے he is آپ لیکھتے ہیں ہی آپ کا کیا ایک پرو ناؤن ہے اور سنٹینس میں کام کرتا ہے ایک سبجکٹ کے طرح یہاں پر یہ آپ کا to smoke is کے پہلے ہیں یہ بھی آپ کا کام کر رہا ہے سنٹینس میں ایک ناؤن کے طرح مطلب کہ وہ ایک سبجکٹ کے طرح کام کر رہا ہے اسے بار سے آپ بولتے ہیں اسے smoking is injurious to health اب آپ کا smoking کیا ہے وی فور ہے اور یہ وی فور آپ کا کیا کام کر رہا ہے سنٹینس میں سبجکٹ کا کام کر رہا ہے مطلب سبجکٹ کا کام کون کر سکتا ہے تو کوئی ناؤن کر سکتا ہے کون کر سکتا ہے تو کوئی پرو ناؤن کر سکتا ہے تو کیا smoking کوئی پرو ناؤن ہے نو تو یہ کیا ہو سکتا ہے ہمارا ناؤن ہو سکتا ہے کیونکہ ناؤن ہی تو یا پرو ناؤن ہی تو ہمارا سبجکٹ کا کام کرے گا تاگر یہ پرو ناؤن نہیں ہے یہ ہمارا ناؤن ہے اگر وی فور ناؤن ہے تو اس کا نام کہا سائے گا زیرنڈ اس باتوں کو دیان میں رکھی کہ پر آپ کا smoking is injurious to health یہ بھی سہی ہے اس بات سے ٹھالنا سریر کے لیے اچھا ہے سرنے سوگا to walk is good for health to walk آپ کا to v1 آپ کا آگیا walk means ٹالنا ایک سنیا پر ورب ہے walking is good for health یہ walking میرا کیا ہے زیرنڈ ہے اور to walk میرا کیا ہے infinitive ہے کیونکہ to v1 ہمارا ہوتا ہے infinitive اور ہمارا v4 جب noun کا کام کرے جب subject کا کام کرے تو وہ میرا ہو سائے گا زیرنڈ اس سے بات سے مجھے کرکیٹ کھیلنا پسند ہے سرنے سوگا i like to play کرکیٹ اب آپ کا to play آ رہا ہے یہ آپ کا کیا یہ بھی آپ کا infinitive ہے لیکن یہ sentence میں ایک object کے طرح کام کر رہا ہے کیونکہ ورب کے بعد آ رہا ہے اس سے بات سے i like playing گرگیٹ ہمیں اسے بھی بول سکتے ہیں یہ ہمارا جو playing ہے یہ کیا ہے یہ بھی ہمارا یہاں پر زیرنڈ ہے ایسے ہم سمجھنا ہے کیونکہ یہاں پر سمجھنا یہ ہے کہ اگر میرا وہ subject کا کام کر رہا ہے یا پھر وہ object کا کام کر رہا ہے تو subject اور object کا کام کون کرتا ہے noun کرتا ہے اور subject کا v4 use ہو رہا ہے تو وہ ہمارا noun ہو جائے گا اور وہ noun ہوگا تو پھر ہمارا ہو جائے گا وہ زیرنڈ اب یہ 2 v1 ہوئے ہیں یہ 2 v1 بھی آپ کا کیا ہوتا ہے یہ بھی آپ کا subject کا استحاد پر کام کرتا ہے یہ بھی object کا استحاد پر کام کرتا ہے تو پھر ہمارا یہ کہا جائے گا کیا یہ کہا جائے گا infinitive اس بات ہوگا ہم دھیان میں رکھتے ہیں تو پھر ہمارے کوئی بھی confusion نہیں ہوتے ہیں یا v4 کا پریوگ perfect tense اور continuous tense بنانے کے لئے کرتے ہیں تب ہم اسے participle کہتے ہیں participle کب کہیں گے زب v3 اور v4 دونوں کا پریوگ ہم perfect tense بنانے کے لئے یا پھر continuous tense بنانے کے لئے کرتے ہیں تو پھر ہم اسے کہاتے ہیں participle اب سمجھتے ہیں کہ زب ہم v4 مطلب کہ verb کا فرط ہم کو continuous tense یا پھر adjective کے روپ میں پریوگ کرتے ہیں تب ہم اسے present participle کہتے ہیں مطلب کہ present participle کو اگر ہم adjective کے روپ میں use کرتے ہیں مطلب v4 کو اگر ہم adjective ڈیسپل کیا ہے جب ہم وی فور کو کنٹینیو سٹینس یا پھر ایڈز اکٹیو کے روپ میں پریغو کرتے ہیں تب پرزینٹ پر ڈیسپل کا آتے ہیں ایسیمبل دیکھیں سنیتا پڑ رہی ہے سنیتا سنیتا ریڈنگ یا پر کیا ہے کنٹینیو سٹینس ہے کیونکہ یہاں پر ریڈنگ میرا کیا ہے یہ وی فور ہے اور یہ سنیت میں کورب کی طرح کام ہو رہا ہے مطلب کنٹینیو سٹینس بنانے میں یہ ہیلپ کر رہا ہے وی فور تم لوگ یا تم اپنا کام کر رہے ہو you are doing your work اس میں بھی آپ کا کنٹینیو سٹینس بنانے میں مدد ہو رہا ہے یا پر دونگ یہ مدد کر رہا ہے کس کے لیے کس لیے کنٹینیو اکشن کو دکھانے کے لیے اب میں نے گرتے ہوئے آم دیکھا سنیتا سوگا i saw a falling mango یا پر آپ کا فالنگ لکھا ہوا یہ فالنگ میرا کیا ہے پرزینٹ پارڈیسپل ہیں کیوں کیونکہ یہاں پر فالنگ کام کر رہا ہے سنٹینس میں ایک ایڈزکٹیب کے طرح یہ mango کو ڈیفائن کر رہا ہے کہ mango کیسا بھائی تو وہ یہاں پر فالنگ گرتا ہوا ہے اس بار سے وہ چلتی گاڑی سے کود گیا he jumped from a running train یہ پر running کیس کو ڈیفائن کر رہا ہے train کو کر رہا ہے train میرا noun ہے noun کو جو ڈیفائن کر رہے وہ میرا ہوتا ہے ایڈزکٹیب مطلب کہ یہ میرا ہوتا ہے گا پرزینٹ پارڈیسپل کیونکہ یہ میرا v4 میں دیکھ رہا ہے پرزینٹ پارڈیسپل جب ہم کیسے کہیں گے اسے اس نے پتھر سے اڑتی ہوئی شریہ کو مارا he killed a flying bird with a stone یہ پر flying bird bird میرا noun ہے ناؤن کو جو ڈیفائن کر رہا ہے یہ میرا ہوتا ہے گا ایڈزکٹیب اسے بار سے بھوکنے والے کتے سائد ہی کبھی کرتے ہیں سنیسو گا barking dogs seldom bite یہ پر barking dogs یہ پر dogs کو کون ڈیفائن کر رہا ہے بارکنگ کر رہا ہے یہ پر barking ہمارا ہوتا ہے گا ایڈزکٹیب اور اگر یہ ایڈزکٹیب ہے تو مطلب یہ میرا پرزینٹ پارڈیسپل ہے آپ سمجھتے ہیں پاسٹ پارڈیسپل کیا ہے پاسٹ پارڈیسپل وہ ہوتا ہے جب ہم وی تری کو مطلب کی ورب کے تھرڈ فرم کو پرفیکٹ ٹینس بنانے کے لیے یا پھر ایڈزکٹیب کے روپ میں اگر ہم یوز کرتے ہیں مطلب کی وی تری کو ایڈزکٹیب کے طرح یوز کریں گے تو ہمارا ہوتا ہے گا پاسٹ پارڈیسپل ایسامپل دیکھئے پرفیکٹ ٹینس کے لیے وہ گھر جات چکا تھا میرا بھائی کار خرید لیا ہے می برادر ہز باٹ اکار وہ لوگ میچ جیت چکے ہیں they have won the mess یا پھر آپ کا won, bought, gone یہ تینوں ہمارا وی تری ہیں اور یہ تینوں ہمارا یوز ہو رہا ہے پرفیکٹ ٹینس بنانے کے لیے یا پھر ہمارا کیا ہے یہ ورب ہیں کوئی بھی پارڈیسپل یہ نہیں ہے اب پاسٹ پارڈیسپل کیا ہوگا ایڈزکٹیب کا طرح ہمیں اس کا یوز دیکھیں گے کہ اکری ایڈزکٹیب کے طرح سنڈینس میں کئی سے ایک کرے گا جیسے گرتا ہوا آم مجھے پسند نہیں ہے لگے گیرا ہوا آم مجھے پسند نہیں ہے سنڈینسپلک i don't like falling mangoes اب یہ mango کو define کون کر رہا ہے falling کر رہا ہے اب یہاں پر falling کا مطلب کیا ہو رہا ہے گیرا ہوا یہاں پر کیا ہو سائے گا یہاں پر گیرا ہوا مطلب یہاں پر ہو سائے گا ہمارا fallen fallenığım揺ز گیرا ہوا آم مجھے پسند نہیں ہے یہاں پر fallen کسی ناؤن کو کسی ناؤن کو کسی ناؤن کو کسی ناؤن کر رہے ملوہ ویتری اگر کسی ناؤن کو ڈیفائن کرے تو وہ ہمارا ہوسائی کا ایڈز اکٹیب اور ایڈز اکٹیب ہو سائے گا تو وہ ہوسائی کا ویتری پاسٹ پارڈیسیپل سڑک پر مرا ہوا ساپ تھا سنے سوگا ڈائیٹ سنیک واز آن دا روڈ یہ پر آپ کا سنیک ہے یہ ہمارا ڈائیٹ ہے اور یہ ڈائیٹ ہمارا سوہ لکھا ہوا ویتری ہے یہ ویتری ہمارا کس کو ڈیفائن کر رہا ہے کسی ناؤن کو کر رہا ہے اگر ناؤن کو کر رہا ہے لیفائن تو وہ ہمارا ایڈز اکٹیب ہے اور وہ کیا ہیں ویتری ہیں اگر وہ ویتری ہیں اور ایڈز اکٹیب کا کام کر رہا ہے تو وہ پھر میرا ہوسائی کا پاسٹ پارڈیسیپل آگے سمجھے پرزنٹ پارڈیسیپل ورسیز دیرنڈ یہ دونوں میں کیا ڈیفرنس ہے اب یہ پر سمجھے دھمرپان کرنا سریر کے لیے ہانکارک ہوتا ہے تاہب بولتے ہیں ایسے آپ بول دیتے ہیں اب ہم کیا کر سکتے ہیں اسے دھمرپان کرنا پسند ہے سنیسو کا ہی لائکس سموکنگ یہاں بھی سموکنگ ہے اور یہاں بھی سموکنگ ہے اب میں یہاں پر کہا دوں یہ ہمارا سموکنگ ہے یہ ہمارا ہے زیرنڈ اور یہ سموکنگ جو ہیں یہ بھی ہے ہمارا زیرنڈ یہ دونوں ہمارا زیرنڈ ہیں دوڑنا ایک اچھا ایکسرسائز ہے سنیسو کا رننگ is a good exercise یہ بھی رننگ ہمارا کیا ہے یہ بھی ہمارا ایک زیرنڈ ہے اب کیا ہوگا اسے دوڑنا پسند ہے he likes رننگ یہ رننگ ہمارا کیا ہے یہ رننگ بھی ہمارا زیرنڈ ہے مطلب کہ زیرنڈ کب ہوگا جب ہمارا وہ کوئی سبجٹ کا کام کر رہا ہو جب وہ ہمارا آپجٹ کا کام کر رہا ہو اور دونوں کا کام کر رہا ہو اور وہ ہمارا ہو ورب تو ہمارا اس کا نام دینا ہوگا ہمیں اسے زیرنڈ اس باتوں کو دھیان میں رکھیں پرزنٹ پارٹیسپل کیا ہوگا پرزنٹ پارٹیسپل وہ ہوگا جسے میں نے اڑتے ہوئی چریاں کو مارا سنیس ہوگا yeah I killed a flying bird یہ ہے اپنی ہمارا سنیں خرمہ کب آئی I killed a flying bird یہ اپنی ہمارا یہ flying ہے یہ میرا وی فور ہے اور یہ اپنی وی فور اگر ہے یہ ڈی فائن کر رہا ہے کسی ناؤن کو یہ ہمارا ہمارا ایڈزکٹیو مطلب present participle ہو سائے گا اب میں اسے کہا سکتا ہوں کہ اگر وی فور ہو اور وہ adjective کا کام کر رہا ہو تو وہ present participle ہیں otherwise وہ ہمارا زرند ہو سائے گا اگر وہ adjective کا کام نہ کرے اگر وہ subject یا object کا کام کرے گا اور وہ وی فور ہیں تو ہمارا ہو سائے گا زرند جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تو آئی ہوپ کہ آپ سمجھ پائیں تو گائیز تھانکس پر واشنگ دارسال فور ٹوڈی